اسلام کم ناظرین ناسورہ برخدار سے مخاطب ہے دو تین ہندویں خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج عدالت کے اندر معزز جج کا رنگ بھی کچھ نیلا پیلا ہوا اور معاملہ کانون اور انصاف کا تھا لیکن معاملہ فیس بک پوسٹیں فیس بک کی اوپر جو کچھ لکھا گیا تھا کچھ تحریریں لکھی گئی تھی کچھ تصاویریں شیئر کی گئی تھی کچھ سٹیٹس اپلوڈ کیے گئے تھے تو معاملہ وہاں تک جا کر پہنچا اور عدالت کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خان کو پریکٹیکلی کورنر کر دیا جائے گا سائیڈ لائن کر دیا جائے گا لیکن عمران خان کی جو مقبولیت ہے اسے کس طرح سے توڑا جائے پاپولیریٹی ویو کو کس طرح سے کم کیا جائے عمران خان کا جو میسیج پہنچ رہا ہے جو لوگوں تک ایکسس ہے جس طرح سے لوگ عمران خان کے پیچھے جا رہے ہیں اس چیز کو کس طرح سے لوکا ج اور یہ بڑے بڑوں کو اس نے اس چیز نے پڑکچے اڑا کر رکھ دیئے ان کی نیندیں غائب کروا دیئے ان کے طبائی پھیر دیئے انہیں یقین مانے راتوں کو نیند نہیں آتی کہ اس مقبولیت کے جن کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے اور یہ جو مقبولیت کا جن ہے عمران خان کا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کا قد بڑھ رہا ہے اور یہ اور زیادہ میسیب ہوتا جا رہا ہے یعنی پاکستان کے اندر بہت سارے صافی بقاعدہ سے یہ سینگ بھی ایکسر کہتے ن حظر آتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر میں گھسا ہوا جن تو نکال سکتے ہیں لیکن کسی کے دل میں گھسا ہوا عمران خان اور تحریکی انصاف کا جن وہ کسی بھی طور پر نکال نہیں سکتے یعنی آپ دیکھیں تو پہلے ٹویٹر کے اوپر ایک ٹرنڈ چلا اور وہ ٹرنڈ تھا کہ کمنگ سون آن ٹک ٹو یعنی ٹک ٹو کے اوپر بہت جلد آ رہے ہیں اور پھر لکھا گیا کہ مرشد بہت جلد آنے والا ہے یعنی عمران خان کو بہت سارے لوگ پیار سے پت آتے ہیں ان کے جو فلوئرز ہیں تو کہا گیا جی عمران خان صاحب ٹک ٹو کے اوپر آنے والے ہیں اور اس کے بعد عمران خان کا ٹک ٹو اکاؤنڈ بنایا گیا اور پہلی ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے یعنی پہلی ویڈیو عمران خان کی ٹک ٹو کے اوپر جاتے ہی چوالیس اشاریہ نو ملین لوگوں نے ابھی تک کچھ گھنٹوں میں اس ویڈیو کو دیکھا ہے اب یہ چوالیس اشاریہ نو ملین جن لوگوں نے جو بیوز ہیں جن لوگوں نے دیکھا ہے یہ چوالیس اشاریہ نو ملین برینڈز ہیں یہ مائنڈز ہیں یہ لوگ سوچتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سوشل میڈیا یوزر ہیں یہ انٹرنیٹ یوزر ہیں ان کے پاس سمارٹ فونز ہیں ان کے پاس موبائل فون ہے یعنی ان کے پاس انٹرنیٹ کا جو سورس ہے وہ میسیو ہے بہت زیادہ ہے اور یہ انفارمیشن کا فلو یعنی انفارمیشن تک جو ان کی ایکسس ہے وہ کھل کر ہے اور یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یعنی یہاں پر عمران خان کو فلو کر رہے ہیں اب ٹک ٹو کو اپل سکتے ہیں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اپنی کمیلکیشن لوگوں تک کنوے کر سکتے ہیں لوگوں تک جو آپ میسیج بسیکلی پہنچانا چاہتے ہیں وہ ایزیلی کنوے ہو جاتا ہے اور یہ ریکارڈ ہوا ہے یہ ریکارڈ قائم ہوا پاکستان میں کہ ایک کچند گھنٹوں میں چوالیس اشاریہ نو ملین لوگوں نے وہاں پر ویوز ڈالے ہیں اور لوگوں نے وہاں پر دیکھا عمران خان کی پہلی ویڈیو کوئی اور تقریب ان ابھی تک کچھ گھنٹ رہے گے آنے والے ایک دو دنوں میں دو تین چار ملین سے زیادہ عمران خان فلوورز کو ہٹ کر جائیں گے صرف ٹک ٹاک کے اوپر اور اتنی بڑی تعدہ یوٹیوب پھر فیسبوک کے اوپر اور یوٹیوب کے پھر مختلف چینلز تین چار پانچ چینلز ہیں جہاں پر عمران خان کی تقریر عمران خان کی انٹیویو ساری چیزیں وہاں پر اپلوڈ کی جاتی ہیں اب بہت ساری لفافی اور بہت سارے ہمارے بڑے بڑے صافی جو بڑی اچھی انگریز بولتے ہیں جو یقین کرے ہیں بہت سارے نوجوان صافیوں کو صرف ڈائریاں اپنے ساتھ اٹھانے کے لیے رکھتے ہیں پک کاموں کر کے جھوٹ بولتے ہیں فراڈ کرتے ہیں ایک فیک جالی ہسٹری آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہسٹری کا جو پرسپیکٹیو ہے پولیٹیکل پرسپیکٹیو پاکستانیوں کے سامنے وہ جھوٹ پر مبنی رکھتے ہیں اور صرف ذاتی مفادات کے لیے جنرلزم کرتے ہیں اور پھر سسٹم سے مراد بھی لیتے ہیں مفادات بھی لیتے ہیں وہ س بولیت کا میار نہیں ہے سوشل میڈیا کوئی میار نہیں ہے سوشل میڈیا پر ہر ایرہ غیرہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ درست ہے سوشل میڈیا پر واقعتاً ہر ایرہ غیرہ ہر میڈل کلاسیاں بیٹھا ہوتا ہے اور ٹیلی ویژن جو نیوز انڈسٹری ہے مکمل طور پر بیٹھ گئی ہے مکمل طور پر فارغ ہو گئی ہے اور اس کی تباہی پھروا دی گئی ہے صرف کچھ غلط فیصل ہو نہیں ہے اب ایمپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایک اور ٹوٹر کے اوپر ٹرن چل رہا ہے اور وہ لکھا جا رہا ہے کہ فوسٹ ڈیوورسز ان خبر پختونخواہ یعنی خبر پختونخواہ میں زبردستی تلاقی کروای جا رہی ہیں نہ صرف زبردستی تلاقی کروای جا رہی ہیں بلکہ زبردستی نکا بھی کروای جا رہے ہیں پر ویس خٹک کو زبردستی ان کے ساتھ نکا کروا کر ایک پولیٹیکل پارٹی بنای جا رہی ہے اور زبردستی ڈیوورسز اور اس کے بعد زبردستی نکا تقریباً دو درجن سے زیادہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے خٹک کی پارٹی سے تردید کر دی ہے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا ہے انہوں نے کہا ہمارے اوپر دباؤ تھا ہم سے فون چھینے گئے ہم سے فون لیے گئے اور اس کے بعد زبردستی جا کر ہمیں تقریب میں بٹھایا گیا اور اب ویجولز جو آرے ہیں وہ زیادہ خوف نہ کہیں کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ماسک پہن رکھیں یعنی نہ تو کوویڈ ہے نہ تو پولن ہے نہ تو کوئی زکام ہے نہ بخار ہے نہ زکام بخار کا موسم ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ماسک یہاں تک پینے ہوئے ہیں اور مو چھپا کر اس طرح اس طرح کر کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے جان چھوٹے ہمارے موبائل فونز ملیں اور ہم یہاں سے باہر نکل جائیں اور اپنے حلقوں میں یہ مو لگانے کے قابل نہیں رہیں بلکہ آپ اندازل گئیے کہ بڑی پولیٹیکل پارٹی لانچ ہو رہی ہے اور وہاں پر میڈیا ہونا چاہیے ششکیہ ہونے چاہیے اینکرز ہونے چاہیے گلا پھاڑ رہے ہوں کرسیاں ہوں کھوٹا پھاکے پھینک رہے ہوں چھانگے لگ رہے ہوں لیکن وہاں پر میڈیا کو ایکسس ہی نہیں بلکہ خود اندر اس خال کے اندر ہی چند لوگوں نے جن کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے انہوں نے ویڈیوز بنا کر جاری کی اور وہ جو ویڈیوز انہوں نے جاری کی ہیں ان کے اندر نہ تو کوئی مسکرار ہے نہ تو کوئی طالب جا رہا ہے نہ تو کوئی ہائی فائی کر رہا ہے نہ کوئی لڈو کھا رہا ہے نہ کوئی پیہڑا کھا رہا ہے نہ کوئی پانی پی رہا ہے نہ کوئی پرپسی پی رہا ہے یہ کوئی حالت کوئی ہیپننگ ہی نہیں ہے کس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر ڈھکوسلہ مزاک بدقسمتی سے عوام کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ریالیٹی یہ ہے کہ اس عوام کو صرف استعمال کیا جاتا ہے ذاتی مفادات کے لیے سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے اور باقی تمام تر جو چیزیں ہیں سسٹم، ڈھکوصلہ، جمہوریت، رول آف لاؤ وہ ساری اصل میں صرف عوام کو بیوکو بنانے کے لیے یا پھر عام آدمی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہیں معذر جج کا ذکر اہم ترین خبر ہے اور یہ بڑی اہم خبر ہے جو ہائی کورٹ نے کہا تھا ریفر کیا تھا معاملہ لور کورٹس پر ٹرائل کورٹ میں کہ عمران خان کا جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے قابل اسمات ہے یا نہیں ہے وہاں پر جج جو معذر جج ہیں دلاور صاحب ان کا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ فیس بک ایکاؤنٹ آگیا تھا جہاں پر عمران خان کے خلاف وہ بقاعدہ سے کیمپین کرتے رہے ہیں ان کے تصاویریں ایڈیٹ کر کے شیئر کرتے رہے ہیں ان کے خلاف لکھتے رہے ہیں پوسٹیں لکھتے رہے ہیں اور تقریباً آٹھ ڈیس سالوں سے وہاں پر لکھتے رہے ہیں آج ان کے عوالے سے جب بات چیت ہوئی تو معذر جج نے وقاعدہ سے تصدیق کر دی کہ جب بلکل یہ فیس بک پیج میرا ہے یہ میرا ایکاؤنٹ ہے فیس بک جو میں استعمال کرتا رہا ہوں لیکن یہ جو پوسٹیں عمران خان کے خلاف ہوئی ہیں یہ میری نہیں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیج ہے وہ میرا ہے لیکن پوسٹیں میری نہیں ہیں یعنی پوسٹیں کوئی اور کرتا ہے لیکن پیج میرا ہے اور اس کی جو پرائیویسی ہے وہ میں نے لگائی ہے یعنی اس کو پرائیویٹ بھی میں نے کیا ہے سب ایکسس میرے پاس موجود ہے لیکن عمران خان کے اوپر پوسٹیں لگتی رہی میری پیج کی اوپر لیکن مجھے پتا نہیں چلا میں بڑا نادان تھا یعنی ہو سکتا ہے بعض اوقات ہم سب کے اندر کمیاں ہوتی ہیں لیکن معذر جاتے تو بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں یہ تو کم از کم پڑ بھی سکتے ہیں لکھ بھی سکتے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ میرے پیج کی اوپر یہ پوسٹ لگ رہی ہے میرے پیج کی اوپر یہ تصویر شیئر ہو رہی ہے تو یہ کون کر رہا ہے انہیں پوچھنا چاہیے تھا اور انہیں ڈیلیٹ بھی کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا تو آج وہاں پر عمینار خان کے جو بکلا ہیں انہوں نے فوری طور پر جج دلاور صاحب کی اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا جج صاحب آپ فیس بک اکاؤنٹ یوز کرتے رہے آپ ہمارے خلاف کلائنٹ کے خلاف پوسٹیں کرتے رہے اور معذر جز نے تصدیق بھی کیا اور انہوں نے کہا فیس بک اکاؤنٹ میرا ہے لیکن یہ پوسٹیں ساری میری نہیں ہیں اس پر لیلکشن کمیشنہ پاکستان کے جو بکلا تھے وہ سیخ پا ہوئے انہوں نے غصہ چڑھا انہوں نے بڑی اونچی اونچی آواز میں کہا جی کہ آپ عدالت کی کرکٹر اساسینیشن کر رہے ہیں آپ فیس بک کی پوسٹیں لے کر آگئے ہیں عمران خان اس کیس سے بھاگنا چاہتے ہیں عمران خان اصل میں خود نہیں پیش ہونا چاہ رہے ہیں فیس بک پوسٹوں کا لینا دینا ہی نہیں ہے چکر ہی کوئی نہیں ہے چھوڑیں جی فیس بک پوسٹوں کو یہ اندازہ لگائیے معزز جج کا کانڈیکٹ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا یوز کریں معزز جج کا کانڈیکٹ نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا یا پھر کسی اور چیز سے موٹیویٹ ہو کر کسی کا کیس سنے اور کسی کے خلاف سزا سنا دے لیکن یہ پاکستان کے اندر بھی انپریسیڈنٹیڈ ہے کہ یہاں پر جو منصف جو اللہ کریم کی صفت ہے وہ جو فیصلے کرنے والے یہاں پر موجود ہیں وہ بھی فیس بک سے متاثر ہو کر اور فیس بک پوسٹوں کو لے کر پاکستان کے اندر معاملات کو چلا دیں خیار بکھئے گا اپنا اللہ حافظ